بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وصلام علی عبادہ اللہین استفادرد بھیجی محمد وعالی محمد علیہ السلام شب قدر کے فضائل اور اس کی تمام تر تفصیلات پر ہماری گفتگو جاری تھی اور یہ پچھلی بار بھی یہ بات بیان ہوئی تھی تفصیلات تو انشاءاللہ جو اگلی کلاس ہوگی اس میں زیادہ تفصیل آئے گی کہ خاص طور پر جو سو رکعت نماز پڑھنے کا جو حکم ہے شب قدر میں سو رکعت نماز بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ کی ذمہ اپنی قضا نمازیں باقی ہوں موجود ہوں تو تو آپ اپنی قضا نمازیں ہی پڑھیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ عام مستحب نماز یعنی چھ ساڑھے چھ دن کی جو نمازیں بنتی ہیں تقریبا سو رکعت نماز اس کے برابر آپ قضا پڑھ لیجئے اپنے تو انشاءاللہ دونوں کا ثواب مل جائے گا تو اگر آپ کو لیکن کی ذمہ کوئی قضا نماز نہیں تو اس رات میں جو سو رکعت نماز پڑھنے کا حکم وہ یہ ہے اس میں کروایت ہے باقاعدہ کہ اگر جو کہ ابو بصیر کی روایت ہے کہ اگر کوئی شاہ سے سو رکعت کو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو پھر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا اس کا جو ثواب ذکر ہوا اس روایت کا وہ یہ ہے کہ اگر اس سو رکعت کو نماز کو کسی نے پڑھ لیا تو واقعا آج کل کے دور کے جتنے مسئلے ہیں ہمارے وہ سارے اس سو رکعت نماز کے فوائد کے اندر پوشیدہ ہوئے ہیں یہ بتائے کہ روایت کے اندر کے وسط رسک بے پنہ اس کو حاصل ہو جائے گی جو کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ رسک کی تنگی دشمنوں کے مقابلے میں کفائت اس کی ہو جائے گی یعنی دشمن اس کا جو ہے وہ اس کے سامنے مغلوب ہو جائے گا دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا دشمن کے مقابلے میں کفائت جو کہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے صحابان ایمان کا پانی میں غرق ہو کر مرنے سے وہ شخص جو ہے بچ جائے گا جو کہ آج کل سہلابوں اور اس میں مختلف جو صورتحال سونامی اور اس میں جو پوری دنیا پانی کی لحاظ سے لبیٹ میں آ رہی نیچے دب کر کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے سے بچ جائے گا جو کہ آج کل زلزلوں وغیرہ کے اندر کیفیت ہوتی اچھا تمام دنیا کے شرح سے اس کی حفاظت ہو جائے گی صرف یہ نہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں جن جگہ جاتے ہیں وہاں مشکلات پریشانیاں اس سے بچت ہو جائے گی مرنے کے بعد ہول منکر و نقیر منکر و نقیر کا کتنا خوف ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا قبر میں اس کے نور اس کے ساتھ ساتھ خروج کرے گا قبر سے ایک نور اس کے ساتھ ساتھ باہر نکلے گا اس کا نامہ عمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا آتش جہنم سے برات اس کو لکھ دی جائے گی اور پول سرات سے گزرنے کا آمان نامہ اور پرمیٹ اور لائسنس اس کو دیا جائے گا اور اس پول سرات سے گزرنے کا جو آمان نامہ اس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ تمام عذابوں سے بچنے کا آمان نامہ بھی ہوگا تمام عذابوں سے بچنے کا آمان نامہ اور جنت میں بلا حساب داخل کیا جائے گا اور جنت میں تمام انبیاء شہدہ اور صالحین کے ساتھ رفیق ہوگا وہ حسونہ اولائے کا رفیقہ اور ان کی رفاقت کتنی بہترین رفاقت ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ فقط اس سو رکعت نماز کو پڑھنے سے کتنے زیادہ فائدے دین اور دنیا دونوں کے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں صرف چھے دن کی نمازوں کے برابر ایک لحاظ سے دیکھا جائے اگر کوشش کریں گا آپ کی قضا نمازیں ہوں تو قضا نمازیں آپ سو رکعت کے برابر اس رات کو پڑھیں ورنہ نہیں ہے اگر تو مستحب نماز یہ والی جو نماز ہے اور حرکت میں الحمد کے بعد جس میں دس مرتبہ سور توحید پڑھ جاتی فائدہ بھی تو دیکھیں کتنا زیادہ ہے تھوڑی سی محنت تو ہے لیکن فائدہ اتنا بڑا ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو اس رات کو کوشش کر کے جو افراد جن میں اتنی ہمت ہو وہ اس ثواب کو بھی ضرور حاصل کریں اور اگر کوئی شب قدر میں یہی ساری اپنی قضا نمازیں کوئی پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار اس کو اتنی زندگی عطا کرے گا کہ اپنے پروردگار کی جو قضا واجبات ہیں انشاءاللہ اس سب کی برکت میں ان قضا نمازوں کو پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اپنی تمام زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں وہ انشاءاللہ پڑھ کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس رات کی جو اس لحاظ سے ایک برکت حلبتہ علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر میں چند چیزوں سے دوری ضرور اختیار کرنی چاہیے اس میں خاص طور پر لڑائی جھگڑے سے کینے سے قطع رحمی سے اور اس کے علاوہ جتنی اپنے مالی واجبات اگر کسی کے حقوق اس کے ذمہ ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو کوشش کرے کہ جو ہے وہ لوگوں کے واجبات اپنے پاس سے نکالے خاص طور پر مالی واجبات اس کے علاوہ حسد بخل اور کینے کو اپنے سے دور کرے تو پھر انشاءاللہ اس شب کے تمام فائدے اس کو حاصل ہوں گے اس کے علاوہ خاص طور پر والدین کے ساتھ احسان کرنا اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا اپنے رشتہ دار غریب جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا وہ ایسا افراد جو سب کام کرے گا وہ اس رات کی فوائد سے بہت زیادہ بہرہ مند ہوگا اور خاص طور پر خود رمضان میں گناہ کرنا اور زیادہ سخت تر ہے بنیزبت عام دنوں میں گناہ کرنے کے اور شب قدر میں اگر کوئی اس قسم کا گناہ اس کے ذمہ ہے تو اور زیادہ مشکلات اور پریشانیاں اس کے لئے ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اللہ مصول اللہ محمد نے ایک شاعر جس کا نام نجاشی تھا ایک تو وہ حبیشہ کا بادشاہ تھا ہجرت والے واقعے میں ایک اور شاعر تھا جس کا نام نجاشی تھا اس کو شراب خوری کرنے کی بنا پر امیر المومنین نے زیادہ کوڑے جو مارے گئے زیادہ کوڑے اس کو مارے تو جب اس نے پوچھا کہ مولا اس کا سبب کیا ہے تو آپ نے فرمایا برائے حتق احترام ماہ خدا تم نے اس کی بہترامی کی ہے پر اس مہینے میں اس وقت سے کوڑے اس کو زیادہ لگائے گئے اچھا پچھلی بار بھی ذکر ہوا تھا کہ کچھ گروہ ایسے ہیں جن کا اس رات کی برکتوں اور فضیلوتوں میں کوئی حصہ نہیں یہ پچھلی بار بھی اس کا ذکر ہونے سے رہ گیا تھا آج ان کی تفیریف نوٹ کر لیں زیادہ جلدی جلدی جی ہاں وہ جو گروپ ہے ان میں ایک ہے پہلا شخص وہ ہے شرابی دیکھیں اب یہ گناہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ پہلے تو آج سے چند سال پہلے تو اس موضوع پر علماء گفتگو بھی نہیں کرتے تھے ضرورت ہی نہیں کسی جگہ اخلاقیات کے درس ہونے شراب کا ذکر آتا بھی تھا تو کیونکہ لوگ ہوتے ہی نہیں تھے آج بہت زیادہ لوگ شرابے پینے لگے ہیں عام سی بات سمجھی جانے لگی ہے سیاستدان بہت سے اپنے ٹی وی انٹرویوز میں باقیدہ ٹی وی پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں اور بہت سے ذرا سی بھی جو اپر کلاس ہے وہ ایک دوسرے کو گھروں پر جو دعوت دیتے ہیں تو لوگ پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بار ہے یا نہیں وہ شراب والا یعنی جس گھر میں وہ شراب والا بار نہ ہو جہاں پہ شرابیں ہر قسم کی اقسام موجود ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں پھر آپ کے گھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ایک دو شراب دوسرا اور اس حد تک افراد ایسے موجود ہیں تو خود ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں ایک صاحب ایسے تھے کہ جو کہ کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات کو شب قدر یہ نماز شب پڑھنے تک کے پابند نماز شب کا جو پابند شخص ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال بیرون ملک ایسی جگہ پر گئے جو کافر ملک تھا اور ایسے آدھی بنے شراب کے کہ اب انہوں نے خود ہمارے استاد محترم سے بہت بہن فرمائی کہ میں اب بھی روزے رکھتا ہوں ویسے ہی بس آدھی اتنا ہو گیا ہوں کہ شراب سے روزہ استار کرتا ہوں تو بعض وقت دیکھی اس طرح سے انسان آدھی ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان تمام جگہوں پر جانے کے جو نقصانات ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے چیزیں شروع میں جاتا ہے تو بہت بری لگتی ہیں پھر جب وہاں کچھ عرصے رہنے لگتا ہے تو خود اس محول اور معاشرے کا ایسا آدھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ اس چیز کی برائی دل سے نکل جاتی ہے بار بار دیکھنے سے اور اس کبھی کبھار اس عمل کو انجام دے لے تو پھر اس کبھی اس طرح سے آدھی ہو جاتا ہے کہ شراب سے یہ باہر رہنے والے افراد ان کے لئے بڑا مسئلہ ہے اسی طرح تیسرا گروہ وہ ہے جو کہ کتہ پالتے ہیں ایسے افراد کا شب قدر میں کوئی حصہ نہیں سوائے اس کے کچھ کتہ پالنے میں کوئی اسلامی مسئلہ پائی جائے چوتھا گروہ ہے سودھ خور افراد کا جو سودھ کھاتے ہیں اب تمام ایسی سکیمیں جس کے اندر سودھ لازم آتا ہے تمام ایسے بینک ایکاؤنٹ کھولنا جس میں سودھ لازم آتا ہے تمام ایسے پروفٹ جس کے اندر سودھ لازم آتا ہے وہ اپنے مجتہد کے مطابق فقری مسائل کو دریافت کر کے انسان کو اپنے ذرائع آمدینی کو دیکھنا چاہیے اسی طریقے سے پانچوہ گروہ ہے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں اسی طریقے سے اگلا گروہ بنتا ہے قاتے رحم افراد کا جو اپنے رشتداروں کے حقوق ادا نہیں کرتے ان سے ملنا جلنا بالکل ترک کر رکھا ہے ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں شہوتوں میں ڈوبے ہوئے یعنی شہوتوں میں ڈوبے ہوئے یعنی ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا بس ذرا سا موقع پیش آ جائے فوراں گناہ کی طرف لپک کر جانے والے کوئی موقع برائے کا ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے یہ ایسے افراد ان کا کوئی حصہ نہیں فتنہ گرف جو معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں یہ اگلا گروہ اب وہ ہر ایک کا بیان کرنے کا وقت نہیں اور نہ ہمارا وقت ہاتھ سے پورا نکل جائے گا اسی کی تفصیل بتاتے بتاتے تو فتنہ گرف افراد جو معاشرے میں فساد اور جھگڑا پیدا کرتے ہیں اسی طریقہ سے ظالم اور ان کے تمام مددگار ظالم اور ان کے تمام مددگار وہ بھی ان کو بھی اس رات میں کوئی حصہ نہیں اسی طریقہ سے اہل تحمت افراد اہل تحمت جو دوسرے لوگوں کے اوپر تحمت لگاتے ہیں ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں جھوٹے جو کسرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں جس پہ ہماری پوری گفتگو ہو چکی ہے جھوٹے ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں آخر والدین والدین کو تکلیف پہنچانے والے دکھ دینے والے معمولی معمولی باتوں پر ان سے بدکلامی کرنے والے ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں اسی طریقہ سے جادو کرنے والے اور جادو کرانے والے یہ بھی معاشرے کے اندر چیز بڑھتی جا رہی ہے ان کا اس رات میں کی برکتوں میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اسی طریقہ سے مومنین کے لئے دل میں کینہ رکھنے والے اور مومنین سے دل میں دشمنی رکھنے والے اب چاہے وہ ہمارے رشتدار ہوں چاہے ہمارے کوئی اور عزیز ہوں اقارب میں ہوں اگر صاحبان ایمان ہیں ان سے دل میں کینہ اور مومنین سے دشمنی اگر پائی جاتی ہے ان کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس رات کے تمام فیوز و برکات سے بہرہ مند اسی طریقہ سے علماء فرماتے ہیں جو اگلا گروہ لکھا گیا ہے ان سب کے پیچھے روایات ہیں جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں لیکن بہت سے علماء نے پوری فہرس کے طور پر بھی اس کو لکھا ہے تارکان معروف و آملان منکر یعنی تارکان معروف نیک کاموں کو ترک کرنے والے و آملان منکر تمام برائیوں کو کے اوپر عمل کرنے والے نیکی کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں برائیوں کو ایڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور روز بروز گاہے با گاہے اس کے اندر اضافے سے اضافہ تر ہی ہوتا چلا جا رہے ہیں نیکیاں چھوٹتی چلی جا رہے ہیں گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایسے افراد کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان کا اس رات میں کوئی حصہ ہو اور سولوہ گروہ جو ہے اس کے اندر کہ خاص طور پر جو فرشتے اس رات کو پوری رات زمین کا چکر لگاتے ہیں جس گھر میں بھی یہ والے افراد ہو اور یہ سولوہ ہو جس جگہ بھی سولوہ گروہ وہ ہے بے نمازی افراد بے نمازی ہو اور ان پندرہ جو اور چیزیں بیان ہوئیں یہ اگر کسی جگہ پر پائے جائیں تو فرشتے پھر اس پورے چکر لگانے کے دوران انسوز گھر میں نہیں جاتے ہیں اور وہ گھر اس شب کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے اب کوشش کرنی چاہیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگر ایک بے نمازی بھی موجود ہے اگر ہم نے کوشش نہیں کی کہ مثلا کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کر رہی کسی عورت کا بیٹا یا اولاد میں سے کوئی وہ اپنی سے اگر کوشش کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے پھر تو یقیناً لیکن یہ کہ اگر اس نے کوئی کوشش نہیں کی اور ٹھیک ہے کوئی نہیں پڑھتا نہ پڑھے ہم اس سے کہ ہم تو اپنی پڑھ رہے ہیں تو پھر اس رات کو فرشتے چکر لگائیں گے اور خیر و برکت کے جو فرشتے طلوع فجر تک جو نازل ہوتے رہیں گے وہ اس گھر پر نہیں آئیں گے تو باقاعدہ دیکھیں بہت سے ایسے جو علماء حضرات یا دینی تعلیب علم ہیں وہ مختلف جگہ پہ دینی ٹوشن وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں اور بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو خود ایک مولانا محترم نے مجھے ایک بات بتائی جو کہ خود مدد سے کے طالب علم رہ جکے ہیں وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ کسی جگہ وہ پڑھانے جاتے تھے تو باقاعدہ بچے کی جو ماں تھی وہ ان کے پاس آئی اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرا جو شوہر ہے وہ کسی بھی طور پر نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے دیکھیں ہمارے موجودہ محل اور معاشرے میں جو کہ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے ادارے کے اوپر ادارے میں بہت بڑے عہدے کے اوپر فائز بھی نماز نہیں پڑھتا ہے میں کیا کروں کہ وہ یہ ہمارے گھر میں اتنی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں کچھ ہز نہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کی بے نمازی ہونے کی وجہ سے ایسا مولانا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بات کروں ایک دن بچے کو پڑھانے گئے دیکھا باپ ہی نے دروازہ کھولا ویسے باپ کو وہ کہتے تھے کہ وہ آوائیڈ کرتا تھا مولانا کو لیکن انہوں نے مولانا نے بلاخر پکڑ لیا اور باتوں باتوں میں ذکر کرنے لگے کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اس نے کہا نہیں مولانا نماز تو نہیں پڑھتا ہوں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نماز یوں نہیں پڑھتا کہ مجھے سورہ الحمدی یاد نہیں دیکھیں اتنے بڑے عہدے کے اوپر فائز اور وہ مولانا کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کوشش کر کے یاد کرواؤں گا اور جب تک وہ یاد کروارے تھے کہہتے ہیں میں تین مہینے ہو گئے اس شخص کو مجھے سورہ الحمدی یاد کرواتے ہوئے لیکن ابھی تک سورہ الحمدی یاد نہیں ہو سکی تو اس سے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات توفیقات ایسے سلب ہو جاتی ہیں اور وہ گھر مسلسل برائیوں اور پریشانیاں اس گھر کے اندر مسلسل رخ کر لیتی ہیں تو کوشش کرنے چاہیے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہنے پاس تو پہرحال دیکھیں اب مسئلہ یہ کہ وہ بہت سارے چیزیں بھی سوالات آپ کے پیدا ہوتے رہیں گے فرشتوں کا آنا بہرحال یہ تو ہے کہ انڈیویجوال کسی بھی جگہ آدمی انسان نماز پڑھ رہا ہو تو فرشتے تو اس جگہ پر ضروری آئیں گے یہ وہ افراد ہیں کہ اگر کوشش کام کچھ نہیں کر رہا اس کے اندر اور صرف اپنے ذاتی طور پر خود غرزانہ عبادت کے اندر لگا ہوا ہے تو فروردگار کوئی عبادت پسند نہیں ہے اب اس وقت نہیں ہے بات کرنے کا تو وہ ایسے یہ جو سولہ افراد ہیں یہ اس رات کی فیوز و برکات سے محروم ہو جائیں گے اچھا آپ دیکھیں اپنی اصلاحہ تو انسان کو کرنی ہی ہے کبھی بھی اس بات سے تو آپ ہرگز بھی غافل آپ کو نہیں رہنا چاہیے اپنی اصلاحہ کرنی ہے اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا خاص طور پر لوگوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ عبدالکریم حائری کی جنہوں نے حوضہ علمی قوم کو قائم کیا تھا ایک دفعہ دیکھا کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں سخت گریہ کر رہے ہیں سخت گریہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امام سے کہہ رہے تھے کہ اے میرے آقا میں مجتہد تو ہو گیا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ انسان بھی بن جاؤں اور یہ بات بھی ان تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تسکیہ نفس ہو جائے صرف یہ کوئی اٹھاک بیٹھاک سو رکات جندی اٹھاک بیٹھاک نماز پڑھ رہے ہیں اور تبدیل ہی کوئی بھی نہیں آرہی نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام عامال کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور یہی وجہ ہے کہ جب نفس کی انسان اتنی زیادہ مخالفت کرنے لگتا تو واقعی پھر اس کے اندر وہ صلاحیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں اپنے نفس کا مالک بن جاتا ہے اچھے وہ تھے شیخ عبدالکریم حائری جو آپ نے دیکھا اس سے آپ دھوکہ نہ کھائی گا دوسرے ایک اور بھی ہیں جن کا نام ہے احسن الحائری احقاقی یہ شیعوں کا ایک گمراہ فرقہ ہے فرقہ شیخی ہے جس کی بہت بڑی تعداد کوئیت میں موجود ہے یہ اس کو لیج کرنے والے ہیں شکلوں سے اماموں سے بھی بازاقت دھوکہ نہیں کہنا چاہیے اور جو انحرافات جو دین کے اندر پھیلا جا رہے ہیں احسن الحائری احقاقی احقاقی کے نام سے مشہور ہیں آیت اللہ احسن الحائری احقاقی اپنے آپ کو لکھتے ہیں یہ تو بہرحال یہ خود ایک گمراہ فرقہ ہے شیعت میں تمام مجتہرین کے ان کے خلاف پتابے موجود ہیں کہ یہ گمراہ فرقہ ہے اور ان کے عجیب و غریب قسم کے نظریات اور اکثر ذاکرین جو مجالس پڑھنے والے ہیں ان میں سے اکثر ذاکرین کے اچھی بڑی تعداد جو ہیں وہ ان کے افکار کی پیروکار تو بہرحال تو دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے مالک بن جائیں ان تمام عبادتوں کا ہمیں ایک فائدہ اسی طریقے سے آقا سید محمد تقیق خونساری کے بزرگ مراجع میں سے گزریں لیکن جب آپ اس رات کو دعائیں مانگیں گی تو دعائیں قبول بھی تو ہونا چاہیے ہیں لیکن دعائیں قبول اس وقت ہوتی ہیں کہ جب انسان گناہ چھوڑنے کا مکمل ارادہ کریں آیت اللہ محمد تقیق خونساری بزرگ مراجع میں سے گزریں قم میں ایک زمانے میں بارشیں ہونا بہت بند ہو گئیں تو انہوں نے نمازیں بہت مشہور ان کی نمازیں استسقاہ ہے آیت اللہ محمد تقیق خونساری کہ اتنی شدت کے ساتھ قہد پڑا تھا اور بارشیں ہونا بند ہو گئی تھی آیت اللہ محمد تقیق خونساری نے ابھی نمازیں استسقاہ ختم ہی کی تھی کہ گھنے بادل آگر پورا کم جلتھل ہو کے رہ گیا کہ آیت اللہ محمد تقیق خونساری کی گناہوں سے پرحش سے ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دعائیں جو ہیں بڑے آرام سے پھر قبول ہو جاتی ہیں آیت اللہ محمد تقیق خونساری کی قبر ہے آپ کے سامنے سو تو بہرحال بلا فاصلہ بارش شروع ہو گئی اور حرام معصومہ قوم کے بالکل سامنے جو کار پارکنگ ہے جو روت خانہ جہاں پر ایک نہر پہلے بہا کرتی تھی آج کل وہاں پر ایک کار پارکنگ ہے اور کچھ ہی عرصے پہلے ایک باقاعدہ ایک اگدم سے ایک سیلاوی ریلہ آیا تھا اور اس کے اندر بیس بائیس لوگ ابھی چند ماہ پہلے ہی یہ ہوا ہے اور سب کے سب لوگ اس کے اندر بہہ گئے سے تو اسی طریقے سے یہاں پر ایک نہر ہوا کرتی تھی ان کو بچ نکلنے کا موقع بھی نہیں مل سکا بہرحال ایک سیلاوی ریلہ آیا اور پارکنگ میں جتنے بھی افراد موجود تھے ان کے ساتھ یہ ہوا تو یہ میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حرامِ معصومِ کم بالکل سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے سامنے جو روت خانہ ہی جو نہر ہے یہاں پر یعنی اس حد تک بارش ہوئی تھی آیت اللہ تقیق خونساری کی نمازِ استسقا کے بعد کے پورا کم جلتہ لو گیا تھا اور یہ سامنے بالکل یہ جو نہر تھی یہ بھی بالکل پانی سے جو لبریت یہ والی جگہ ہو گئی تو بہرحال یہ گئے تھے اور اس موقع پر دعا کی تھی یہ پروردگار اس وقت آبروئے اسلام اور آبروئے تشیئیو تیرے ہاتھ میں اگر دعا قبول نہ ہوئی اور بارش نہ ہوئی تو میں نے سوچ لیا پروردگار کہ اپنے نفس کو خوب سزا دوں گا کیونکہ اگر دعا قبول نہ ہو تو یقیناً اس کے اندر ہمارا کوئی نہ کوئی خطا اور غلطی ہوتی تو اپنے نفس کو سزا دیں گے تمہیں اس قابل ہو تو بہرحال یہ اس وجہ سے میں نے چیز بتائی کہ اگر انسان واقعی اگر اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو پھر جو دعائیں بھی کرے گا اس رات کو پھر وہ دیکھے گا کہ دعائیں کس طریقے سے قبول ہوتی ہیں مزہ آئے گا اس کو دعا کرنے کا کوئی اس کے نتائج اور سمارات سے بہرامند ہو برنیزبت اس کے کہ صرف رٹے رٹائے بس ایک آپ کو جیسے ٹک کرنا ہے پینسل سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور ایک روح آنیت اس کے اندر نہ آنے پائے تو اس رات سے پھر اتنا زیادہ اس کا مطلب ہے کہ فائدہ نہیں اٹھائے جا سکا اگر وہ رات آپ نے کوئی تبدیلی نہیں لاری تو بہرحال دعائیں جو آپ کو کرنی ہیں اور سارا داروں مدار اس رات کا دعاؤں کے اوپر ہی ہمیں اپنی قسمت کو لکھنا ہے اور قلم ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا تقدیر کا اس صفحہ ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ چار گناہ کے جو کہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور جو دعائی کمیل میں ہیں کہ پروردگار میرے ان تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے جو بلائیں لے کر نازل ہوتے ہیں تو چوتھے امام نے پھر وہ گناہ بھی بتایا کہ ان کی تعداد بھی چار ہے جو کہ بلائیں لے کر نازل ہوتے ہیں یعنی اس رات ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں اور ہم کہنے پروردگار یہ دے یہ دے یہ دے یہ کیسے ممکن ہیں تو وہ گناہ پہلے ہٹانے پڑیں گے جو بلائیں لے کر آتے ہیں جس میں سے ایک ہے عمر بل معروف اور نہیں انل منکر نہ کرنا برائی سامنے ہوتی رہے اور انسان بس بیٹھا اس کو دیکھتا رہے اور کچھ اقدام اس کے خلاف نہ اٹھائے عمر بل معروف نہ کرنا دوسرا گناہ امام نے بتایا نہیں انل منکر نہ کرنا یعنی نیکیاں نہیں ہو رہی ہمیں کوئی پرواہ نہیں برائیاں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں تب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ایسا نیوٹرل ٹائپ کا آدمی اسلام کو چاہیے نہیں اس کے اوپر بلائیں نازل ہوں گی جو ان دونوں گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا تیسرا ہے مظلوم کی مدد نہ کرنا اور چوتھا ہے پریشان حال کی پریشانی دور نہ کرنا یہ چار گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں تو ہم تو بیٹھ کے پروردگار سے اپنے دعائیں قبول کروارے ہیں وہ کہاں دعا قبول ہوگی خود ہماری جسمت میں خدا نہ خواستہ جو ہیں بلائیں لکھی جانے والی اگر یہ چار گناہ ہمارے ذمہ ہیں امر بالمعروف نہ کرنا نحیان المنکر نہ کرنا مظلوم کی مدد نہ کرنا اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور نہ کرنا بعض وقت لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو ٹال کے کسی اور دوسرے کے پاس ریفر کر دیتے ہیں وہ آپ کے پاس چل کر آیا ہے آپ سے اپنی حاجت کہی ہے آپ کو چاہیے کہ کوشش کر کے آپ خود بات چیت کریں اور اس کا مسئلہ حل کروائیں یہ نہیں کہیں کہ بھئی وہاں چلے جاؤ اور اپنی ایک لحاظ سے جو اپنے بلا جو ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے گردن پر ڈال دی جائے اچھا اب کچھ سورے میں نے پچھلی زفعہ بتایا تھے جو تین سورے ہیں خاص طور پر سورہ روم اور سورہ انکبوت اس کے متعلق تو چھٹے امام نے بڑی ہی عجیب و غریب بات کہی چھٹے امام فرماتے ہیں خدا کی قسم جو بھی سورہ روم اور انکبوت کی تلاوت کرے گا شبے ٢٠ میں شبے ٢٠ لیکن جو بھی شبے ٢٠ میں سورہ روم اور سورہ انکبوت کی تلاوت کرے گا ان دو سوروں کی وہ اہل جنت میں سے ہوگا امام فرماتے ہیں اور امام فرماتے ہیں کسی کو اس سے استثناء نہیں کرتا کوئی ایکسپشن نہیں یہ نہیں کہ یہ پڑھنے والا فلا فلا آدمی جنت میں نہیں جائے گا نہیں سب جنت میں جائیں گے اگر وہ سورہ روم اور انقبود چھبے تئیس میں پڑھی انہوں میں کسی کو استثناء نہیں کرتا اور خدا اس قسم کا جو امام نے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم وہ اہل جنت میں سے ہوگا امام نے فرمایا خدا اس قسم کا مجھ پر کوئی گناہ نہیں لکھے گا یہ مفہوم روایت یعنی خدا اس کا میں نے کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا یہ مازالہ وہ امام ہے جس کا لقب ہی صادق جس کا لقب صادق ہے وہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو استثناء نہیں کرتا اور خدا اس قسم کا کوئی گناہ بھی میرے نام عمال میں نہیں لکھے گا اور خدا کی ان دو سوروں کے لئے بہت قدر و منزلت تو بہرحال یہ دو سورے خصوص آپ یاد رکھی گا امام کی صدیس کی مطابق کہ کچھ بھی ہو جائے یہ دو سورے مطنع ہونے پڑے ہیں تیسرا سورہ تو سورہ دخان ہے اس کی الگ سے ایک تعقید آئی ہے جو کہ پچھلی دفعہ ہم نے اس کو بھی ذکر کیا تھا اچھا اب اس رات کو دعائیں بہت کرنا ہیں آپ نے اور ہر قسم کی دعا اپنے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے اپنے عزیز و اقارب کے لئے لیکن کچھ شرائط کوشش کریں کہ اس میں اگر پوری ہو جائے تو کوئی امکان ہی باقی نہ رہے کہ یہ دعا ہماری قبول نہ ہو جو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کوئی ایسا امکان باقی نہ رہے لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال دعا ایک ایسی چیز ہے جو قضا کو بھی ٹال دیتی اگر موت بھی لکھ دی گئی ہے تو دعا کے ذریعے ٹل سکتی لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس گدہگر کی طرح سے ہونا چاہیے کہ کہا جاتا ہے معاورہ بھی ہے کہ اگر گدہگر ہی سست ہو تو صاحب خانہ کو الزام نہیں دیا جا سکتا بھئی تم خود ہی سست ہو تم نے خود ہی آ کر تقاضہ نہیں کیا گڑ گڑا ہی نہیں جیسے کہ امام خمینی سے کسی نے کہا کہ آیت اللہ تقیی بہجت ہم در سے عرفانیات لینا چاہتے ہیں لیکن وہ تیاری نہیں ہوتے امام خمینی نے کہا اسرار کرو کہا کہ ہم نے بہت اسرار کیا تیار نہیں ہوتے کہا اس وقت تک اسرار کرتے رہو یہاں تک کہ تیار ہو جائیں بعض وقت دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ آدمی کو تغدہ کرنا بڑھتی اور یہاں تک کہ وہ قفل کھولی جاتا ہے تو بہرحال تو گدہگر اگر سست ہو تو صاحب خانہ کو الزام نہیں دیا جا سکتا تو کوشش یہ کریں کہ اسرار کو بس بیٹھ جائیں کہ مجھے اپنی دعائیں قبول کروا کے اٹھنا ہے پروردگار ایسے میں نہیں اٹھوں گی بس کچھ شرطوں کا خیال کر لیں پہلی تو شرط یہ ہے کہ مکمل خوش ہوئے قلب کے ساتھ دعا مانگیں رٹے رٹائے طریقے سے نہ ہو جیسے ہوتا ہے پروردگار یہ کر وہ کر وہ کر بلکل ایک اوپری دل سے بس جس طریقے سے ایک رٹی ہوئی کوئی چیز پڑھی جاتی ہے اور روایتوں میں بھی ہے کہ خدا غافل ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے جاری ہوتی یعنی خود جو دعا کرنے والا ہے وہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہ دے رہا اس کے بعد دوسری جو شرط یعنی پہلی شرط کیا ہوئی خوش ہوئے قلب رٹے رٹائے طریقے سے نہ ہو دوسری شرط ہے وفا ہونی چاہیے وفا ادعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تو پروردگار پلٹ کے ہو سکتا ہے آپ سے یہ کہہ دے اوفے بے آہدے اوفے بے آہدے کم پہلے تم تو اپنے کیے گئے وعدے کو مجھ سے پورا کرو یعنی میری اطاعت میں سرہ سرگرمی دیکھو پھر دیکھو میں تمہاری دعا کیسے قبول نہیں کرتا کہ گناہ اگر آپ کے ذمہ موجود ہیں اور صحیح طریقے سے توبہ نہیں کیے تو پھر قبولی تو دعا میں رکاوٹ ہو جائیں تو وفا کے معنی یہ ہے کہ آپ بھی اپنے اہد و پیمان کو پورا کریں پروردگار سے اطاعت کا اہد و پیمان گناہوں سے بچنے کا اہد و پیمان پھر دیکھیں کہ پروردگار کیسے دعا کو قبول نہیں کرتا تو دوسری چیز علماء شرط لگاتے ہیں وفا ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد تیسری چیز مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگیں شک و شبہ والی نہیں پردہ نہیں پروردگار قبول کرے یا نہ کر نہیں انشاءاللہ پروردگار اس کو ضرور قبول کر لے گا اچھ مکمل یقین ہونا چاہیے تیس طریقے سے بچے جو دعا مانگتے ہیں ان کے دماغ میں نہیں ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ کرو گے تو یہ جیسے صاحب تھے مجھے حکائب بھی بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے ایسی بچے سے کھیل رہے تھے کہ ہاتھ میں کوئی پیسہ کوئی سکہ لیا غائب کر دیا اس کو کہیں چھپا لیا اور کہا کہ دیکھو یہ اندر مندر جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے وہ چیز غائب ہو جاتی بچے نے کہا اچھا بچے نے بھی اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اور چیزیں غائب کرنے لگے تو بعض وقت وہ صاحب جو جب بچہ ان کی طرف دیکھتا تھا تو بہت در جاتے تھے کہ ان کو بھی کہیں غائب نہ کر دی حقائتوں میں ملتا ہے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنا کہ پروردگار شک و شبہ والی بات نہیں انشاءاللہ پروردگار میرا جب اس رات کو بیٹھا ہوئے دعا قبول کرنے کے لیے تو میری دعا ضرور قبول کرے گی یعنی شک و شبہ والی کوئی کیفیت نہ پورے یقین کے ساتھ کہ میری دعا قبول ہو گئی اس کے بعد اگلی شرط ہے الہا ہو مبالغہ یعنی خدا کے آگے گڑ گڑانا گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا مانگنا یہ خود ایک بہت بڑا اس رات کا دعاوں کے سلسلے میں کمال ہے کہ ایک ہوتا ہے بلکل سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھے ہوں نہیں بلکل گڑ گڑا کر دعا مانگیں جھک کر ذلت کے ساتھ دعا مانگنا اپنی آواز کو بھی ایسا کر لینا جس طریقے سے رونے والی جو آواز ہوتی ہے تو پھر پروردگار آپ کی دعاوں کو قبول کرے گا اور اس کے بعد علماء ایک چیز اور بھی کہتے ہیں کہ اجتماع میں آپ ہوں خاص طور پر تو اس وقت اخفات ہونا چاہیے دعا ہوں یعنی کوئی آپ کی دعائیں سننا رہا ہوں یعنی مثلا ایک ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو بہت سے لوگ بہت سنی بلند آواز سے دعا کرتے ہیں اجتماعی دعا نہیں کروارے ہیں بلکہ انڈیویجول دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن بلند آواز سے نہیں اخفات خاموشی کے ساتھ دعا ہاں جب اجتماعی دعا مانگیں گے اس کے اندر محفل میں بیٹھ کر تو پھر تو وہ بلند آواز سے ہی بڑھی جائیں گے اس کے بعد کچھ مقامات کچھ اوقات ایسے ہیں کچھ اوقات ان اوقات کا اگر خیال کر ریا جائے تو دعاوں کے قبولیت میں بہت ہی معامل ہوتے ہیں اس وقت انسان بسیدر ادھر وقت کو ضائع نہ کرے خاص طور پر اس وقت بہت تیز ہوا چل رہی ہے تیز ہوا کو چلنے کے وقت اگر دعا مانگی جائے وہ ویسے مزے لیتے ہیں بارش میں لیکن بارش جب باران رحمت الہی برسنا شروع ہوتا ہے ایک تو وہ مرزا غالب کا نظریہ تھا وہ کہتے تھے کہ ہمیں باران رحمت الہی جو برستا ہے اس پر اعتراض نہیں وہ تو پانچ منٹ برستا اس کے بعد تین دن تک ہماری چھت برستی رہتی ہے تبکتی رہتی ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے تو بہرحال اگر بارش کسی وقت ہو رہی ہے اور اس وقت آپ دعا مانگیں گے وہ اوقات دعا میں سے ان اوقات دعا میں سے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے علاوہ جس وقت آپ تلاوت قرآن کرتی ہیں تلاوت قرآن کرنے کے بعد جو دعا مانگیں گے اس وقت وہ دعا ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی اسی طریقہ سے جس وقت آزان دی جاتی ہے آزان کی آواز کان میں آئے آپ اپنے لئے دعا کریں اپنے رشتداروں کے لئے دعا کریں اسی طریقہ سے نماز فجر کے وقت یہ جو وقت ہوتا ہے بلکل طلوع صبح صادق کے بعد جو فجر کا اول وقت ہے اس وقت علل خصوص جو ہے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی اسی طریقہ سے نماز زہر کے بعد بھی اور نماز مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بھی یہ دعا کو قبول ہونے کا بہت ہی اہم ترین وقت ہے اسی طریقہ سے اوقات میں ایک چیز اور بھی ہے اور وہ ہے افتار کے وقت دعا کرنا یعنی اس وقت فورا نسان کھانے کی جلدی نہ کرے کہ بس کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے حلق سے اتار لی ہاتھ میں لے کر بیٹھے اپنی افتاری اور اس وقت جو ہے وہ خاص موقع ہے اپنی دعاوں کو دو تین چار منٹ اگر لگا دی جائے دعاوں کی افتار کرنے سے پہلے وقت آ جانے کے بعد تو انشاءاللہ وہ دعا اس کی ضرور قبول ہو جائے گی اور اسی طریقہ سے کہ کوئی شخص سجدے کے اندر کوئی دعا مانگی پھر یہ تو ایک بڑی سعادت اس شخص کو ملی جو آپ کے سامنے سے تصویر ہے یہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جو جگہ ہے وہاں پر حالت سجدہ میں انتقال کر گیا تو بہرحال بعض وقت یہ ہوتی ہے ریاض الجنہ کہنی کہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے پیغمبر کی قبر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ کہلاتی ہے چند فٹ کے فاصلے پر ہی جو ہے قبر رسول موجود ہے یہاں سے وہاں پر یہ شخص حالت سجدہ میں مثلا انتقال کر گیا تو سجدے کی حالت میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ دعاوں کے سلسلے میں ان سب کے پیچھے روایت ہیں کہ تضرر احساس زلدت اور شکستگی کا جو احساس ہے اس کے ساتھ دعا مانگنا یعنی باقاعدہ رقت پیدا ہو جائے جس وقت رقت پیدا ہو جائے زلدت کا احساس شکستگی کا احساس خدا کے آگے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اس وقت جب یہ احساس اس طرح کا کبھی پیدا ہو جائے تو وہ بہترین موقع ہے رقت کا پیدا ہو جانا ہی سٹھے امام فرماتے کہ قبولیت و دعا کی علامت اچھا اب تضرر کس طرح سے کیا جائے گا اس میں کچھ علماء نے فرمایا کہ چار اس کے طریقے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف بلند کریں ایک تو جس طرح دعا مانگتے ہیں آپ تو جب ہاتھوں کا جو وہ پورشن جو دعا کے وقت تو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے جس طرح کنوت میں آپ مانگتے ہیں نہیں ہاتھوں کو پلٹ دیں ایک طریقہ یہ بھی دعا مانگنے کا اور ہاتھوں کی جو پشت ہے جس طرف انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے جب آپ وہ والا حصے کو آسمان کی طرف بلند کریں آسمان کی طرف اس ہاتھوں کو بلند کریں اگر اس کو پلٹ دیا جائے تو ہتیلی والا حصہ نہیں اس کے پشت والا حصہ اس کو آسمان کی طرف بلند کریں اور اس کے بعد ہاتھوں کو دائیں اور بائیں حرکت دیں اور کہیں کہ پروردگار مجھے نہیں پتا کہ میں قیامت میں اصحاب یمین میں سے ہوں گا یا اصحاب یسار میں سے میں دائیں ہاتھ والے گروہ میں ہوں گا یا بائیں ہاتھ والے گروہ میں اپنے ہاتھوں کو دائیں اور بائیں حرکت دیں ہاتھوں کی پشت کی طرف سے بلند کر کے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اوپر کریں کبھی ہاتھوں کو نیچے کریں کہ پروردگر مجھ کو نہیں بتا کہ تو قیامت کے میدان میں مجھ کو پست کرے گا یا بلند کرے گا اور اس کے بعد جب بہت زیادہ گریہ و زاری شروع ہو جائے اور آنکھوں میں آسو آ جائیں تو یہ بہترین موقع یہ اسباب و علامت اجابت دعا کے اندرے چیز شمار ہوتی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دوبارہ آسمان کی طرف بلند کرے کہ میں نے جو پروردگر سے حاجت مانگی ہے وہ اس کو لینے کے لیے میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بڑھا رہا ہوں اور انشاءاللہ جب وہ ہاتھ واپس آئیں گے تو وہ کبھی بھی ناکام و ناموراد ہاتھ واپس نہیں آئیں گے بلکہ وہ دعا آپ کی قبول ہو چکے گی تو یہ خاص طریقہ ہے تذروں کے حوالے سے شکت سگی کا احساس کہ اس طرح سے آپ کو اپنے ہاتھوں کی پشت کو آسمان کی طرف بلند کرنا ہے اس کے بعد دائیں بائیں حرکت دینی ہے پھر اوپر نیچے حرکت دینی ہے اور اس کے بعد جب کوشش کریں کہ گریہ اوزاری ہو جائے آنکھوں میں آسو آ جائیں پھر ہاتھوں کو آسمان کی طرف دوبارہ اٹھائیں کہ پروردگار نے میری دعا قبول کر لی میں اس کو لینے کے لیے حاجت کو قبولیت کے لیے میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اب اٹھا رہی اسی طریقے سے گریہ اوزاری کے بعد اس کے بعد پھر ایک طریقہ اور بھی دعاوں کے قبولیت کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں یعنی حاجت مند کی حاجت روائی کرنا حاجت مند کی حاجت روائی کرنا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بیمار جب طبیب کو بولاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو دیتا بادشاہ سے جب اگر کسی کی کوئی حاجت ہوتی ہے تو دربانوں کو رشوت دیتا ہے کسی طریقے سے بادشاہ تک یعنی رسائی ہو جائے اور وہ ہماری بات کو قبول کر لے خدا سے اگر کسی کو حاجت مانگنی ہے تو وہ مخلوق خدا پر تصدق کرے یعنی صدقہ دے مخلوق خدا کو تو پروہ دگار تمہاری ان تمام دعاوں کو قبول کر لے تو حاجت روائی کرنا لوگوں کی کسی کوئی حاجت ہے آپ کوشش کریں کہ شب قدر میں آپ مثلا آپ کو تین چار دن بات کرنی ہے اس کی وہ خواہش پوری آپ اس راست کو ہی کوشش کر کے کرتے ہیں مخلوق خدا کی حاجت روائی کرنا لوگ واقعیدہ اپنے ٹائم ٹیبل میں اس کو بنا کے رکھتے ہیں کہ فلا فلا شخص کامی یہ کام کر دینا ہے اس رات کو یا کام کر دی ہے اس رات کو اس طرح دے کے اس کا دل خوش کر دیں تو ساری دعایں اس کے صدقے میں آپ یہ قبول ہو جائیں گے اسی طریقے سے غیر کے لیے دعا کرنا غیر کے لیے دعا غیر کا دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو مقدم کیا جائے یعنی اپنی دعاوں سے پہلے دوسرے لوگوں کے لیے آپ دعا کرنے الجار سمتدار پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر والے اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعا کو ہمیشہ عام کریں مخصوص نہ کریں تو وہ دعا جلد قبول ہو جائے گی یعنی کیونکہ تمام مومنوں مومنات کے لیے جب دعا کرے گا تو وہ خود بھی اسی کے اندر شامل ہے اس کے تمام رشتہ دار بھی اسی کے اندر شامل ہیں اس کے تمام رشتہ دار بھی اسی میں شامل ہیں تو بہرحال اس کی خود تمام دعائیں قبول ہو جائیں گے کہ اس نے ایسا کیا اور سب سے بہترین دعا بھی پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہی دعا ہوتی جو ایک غائب کسی دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے سب سے بہترین دعا وہ والی دعا ہوتی اور باقاعدہ ایک فرشتہ آسمانوں میں پرپردگار پیدا کرتا ہے کہ یہ جو بھی دعا کرتا ہے دوسروں کے لیے وہ فرشتہ آمین کہتا جاتا ہے اور اور وہ یہ دعا کرتا ہے یہ تجھے پروردگار اس کا دگنا عطا کرے اور پروردگار اس دعا کو فرشتے کی قبول کر لیتا ہے یعنی جو دعایں آپ دوسروں کے لیے مانگیں گی وہ دگری طور پر خود آپ کے لیے قبول ہو جائیں گے کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا اور سب سے بہتر یہ کہ جو چھٹے امام نے فرمایا کہ پہلے چالیس مومنین کے لیے دعا کرے پھر اپنے لیے دعا کرے تو کوئی امکانی نہیں رہے گا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو آپ واقعہ تلس بنائیں کم سے کم چالیس مومن و مومنات کے لیے پہلے آپ دعا کر لیں گے اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دعاوں کو شروع کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ستائش کریں خدا کی حمد و ستائش کریں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں ابھی دعا اپنے شروع نہیں کیے پہلے خدا کی حمد و ستائش کی اس کے بعد نعمتوں پر شکر کیا نعمتوں پر شکر کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کریں ایک ایک گناہ کو سوچیں پروردگار میں نے یہ گناہ کیا تھا اس کو معاف کر دیں پروردگار میں نے یہ گناہ کیا تھا اس کو معاف کر دیں گناہوں کا اقرار کریں اور پھر خدا سے سوال کریں پھر دیکھیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوتی جب پھر روایت میں بیان ہوا کہ خدا کی قسم کوئی شخص اپنے گناہ سے اس وقت تک باہر نہیں آتا جب تک کہ اپنے گناہوں کا اقرار نہ کریں اپنے گناہوں کا پروردگار سے اقرار کریں روئیں گڑ گڑائیں اس کے سامنے پھر دیکھیں کہ کیسے دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کے بعد دعاوں کے قبولیت کے لیے کہ دعا آسمان پر رکی رہتی ہے اور اس وقت تک قبول نہیں ہوتی اگر قبول کروانا ہے تو اس کے سابق میں اور لاحق میں یعنی اس دعا کے شروع میں اور دعا کے بعد اگر درود محمد وعالی محمد علیہ السلام پر پڑھا جائے اللہ مسولی علیہ محمد وعالی محمد دعا آسمانوں پر رکی رہتی ہے اور قبولی نہیں ہوتی جب تک کہ سابق اور لاحق میں درود جو ہے وہ اس کے نہ ہو تو دعا کے شروع میں بھی درود پڑھیں دعا کے آخر میں بھی درود پڑھیں درمیان میں اپنی دعا کو رکھیں یہ ایک طریقہ ہے دعا کو قبول کرانے کا اس کے علاوہ اگلا طریقہ ہے تکمیل شرائط مثلا کوشش کریں کہ اگر آپ دعا سے پہلے اگر باوضو ہوں تو بہت قدی امکان ہے آپ کی دعا کو قبول ہونے کا غسل کیا ہوا ہو وضو کیا ہوا ہو جسم تاہر ہو لباس ہمارا پاک و پاکیزہ ہو یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ برطرفی اور موانعات یعنی بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ قبولے تھے دعا میں رکاوٹ بنتی ہیں جن کو نہ ہوکا ہم نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا تھا مثلا نماز فجر کو قضا کر کے پڑھنا عمر بالمعروف اور نحین المنکر نہ کرنا ابھی جیسے کہ آپ نے سنا کوشش کریں کہ سچے دل سے دعا کریں تاکہ جو قبولے تھے دعا میں رکاوٹ چیزیں یہ ساری دور ہو جائیں اور اس رات کو علل خصوص صدقہ دینے کے بعد اگر جو بھی آپ دعا کریں گے وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی باقاعدہ بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے ایران میں جگہ جگہ اس طرح سے صدقہ باکس بنے ہوئے اور لوگ بچوں کو تشویق و ترغیب کے لئے ان کے ہاتھوں سے پھر ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ صندوقچوں میں ماں بچوں کے ہاتھوں سے ڈلواتی ہیں لیکن اس کو ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے اور آج کی رات کا جو انتہائی اہم ترین عمل ہے جو پچھلی دفعہ بھی اس بات کے لئے ذکر ہو گیا تھا شیخ عباس قمی نے شیخ صدق کے حوالے سے جو رئیس المحدثین کہلاتے ہیں شیخ صدق کو رئیس المحدثین کہا جاتا ہے کہ آج کی رات کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ مسائل فقہ میں غور و فکر کرنا کوشش کر رہے ہیں تو آپ کوئی درس سنیں کوئی کیسٹ لے کر سنیں اور اتنا اہم ترین چیز ہے کہ دیکھیں خاص طور پر مسائل دینیا کا سیکھنا درس و تدریس میں جانا علماء تک ایسی تمام محافل اور مجالس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں آپ بھی کوشش کریں کہ جس طریقہ سے آپ ما شاء اللہ یہاں پر آتی ہیں اسی طریقہ سے اس رات کو بھی اگر کہیں جانا ممکن نہیں کسی ایسی جگہ تو آپ اپنے گھر پہ اس کا انعقاد کریں کوئی درس منقد کر لیں کوئی پروگرام رکھ لیں یا کچھ نہیں اگر کوئی خواتین رکھ سکتی ہیں کیونکہ کم سے کم ایک کیسٹ اس رات کو ضرور درس و تدریس کے حوالے سے ضرور کریں مقدس اردبیلی مقدس اردبیلی یہ وہ شخصیت تھی جن کی اپنی مرضی سے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوا کر دی اور اتنے زیادہ تقدس معافت مقدس اردبیلی کہ جس وقت یہ کربلا میں ہوتے تھے یعنی جب زیارت کے لئے کربلا جاتے تھے تو رفع حاجت کے لئے بارہ میل دور کربلا سے دور جائے کرتے تھے کہتے تھے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جس زمین میں امام کا جس میں متحر آرام کر رہا ہوں میں وہاں پر اپنی نجاستوں مقدس اردبیلی اور نجف میں پہلے بھی یہ طریقہ کار تھا کہ ہفتے میں پانچ دن پڑھائی ہوتی تھی جمعیرات کو آدھے دن کے بعد سب لوگ نجف سے کربلا جاتے تھے اور اس کے بعد جمعیرات کو جاتے تھے اور پھر جمعے کی جمعے کے بعد پھر وہاں سے دوبارہ چلتے تھے اچھا جب ظاہر ہے کہ نجف سے کربلا اب تو تقریبا ٹوئن سٹی جیسے ہو گئے ہیں یہ لیکن یہ کہ پہلے زمانے میں ایک الگ الگ شہر ہوا کرتے تھے دونوں تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے سے نماز قصر ہو جاتی لوگوں نے دیکھا کہ مقدس اردبیلی بلکل ایک الگ طریقہ کارہن کا یہ نماز پوری بھی پڑھنے ہیں اور قصر بھی پڑھنے ہیں کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کا یہ سفر معافیت کہلاتا ہے اس میں قصر کی سہولت اسے نہیں ملی ناشیزہ عورت جس کا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ اپنے شہر کے حقوق پورے نہیں کر رہی اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جھگڑ کے دوسرے شہر اپنی ماں کے گھر واپس سیلی گئی ہے تو یہ جو سفر ہے اس کا یہ ناشیزہ عورت کا سفر یہ سفر معافیت گناہ کا سفر کہلائے گا اس کو سفر میں نماز پوری پڑھنا ہے کیونکہ یہ سہولت اس کو نہیں ملے گی قصر کرنے گی یعنی چار رکعتی نماز کو جو دو رکعت کرنے گی سہولت ہے اس کو نہیں ملے گی مقدس اردبیلی کا طریقہ کار لوگوں نے دیکھا کہ دیکھیں زیارتِ عطاباتِ عالیہ یعنی مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانا کتنے عظیم و شان ثواب کے کاموں میں سے ایک ہے تو مقدس اردبیلی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز قصر بھی پڑھتے ہیں پوری بھی پڑھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے کہ میرا یہ طالب علمی کا زمانہ ہے میں نے ابھی واجبات کا مکمل علم حاصل نہیں کیا واجبات کا مکمل علم حاصل نہیں کیا ایک طرف تو میرے دماغ میں خیال آتا ہے کہ زیارتِ عطاباتِ عالیہ امام حسین کے روزے کی زیارت کا ثواب عظیم ترین ثوابوں میں سے ایک ہے تو میں نماز اپنی قصر پڑھتا ہوں دوسری طرف میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو ایک مصطاب سفر ہے مجھ پہ تو واجب ابھی بہت سارے علم حاصل کرنا واجب اپنے مسائل کا علم حاصل کرنا بہت سی چیزیں جو بھی میں نے حاصل نہیں کی تو کہیں میرا مستحبات کے لیے سفر کہیں حرام سفر نہ بن جائے اس شک و شبے کی وجہ سے میں نماز کو پوری بھی پڑھتا ہوں کیونکہ اگر شک ہو جائے کہ حرام سفر ہے یا نہیں تو اپنے اپنی شرح ذمہ داری اس طرح سے تحیون کرتے تھے کہ نماز پوری بھی پڑھتے تھے قصر بھی پڑھتے تھے کہ میرا وہاں پر زیارت کیلئے جانا بھی کہیں حرام نہ ہو جائے کیونکہ وہ بہرحال اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود مصطاب سفر ہے اور ابھی مجھ پر بہت سارے ایسے واجبات کا علم حاصل کرنا باقی رہ گیا ہے کہ جسے پہ میری آقیبت کا دار و مہدار تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس رات کو جب بھی کہا جائے بہت سے خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا مثلا دنیاوی جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں کہ یہ علم کے اندر نہیں آتا ہم بیٹھ کے اپنے کورس کی کتابیں اگر پڑھتے رہیں میٹس کے مسئلے سالف کرتے رہیں فیزکس پڑھتے ہیں اور کیمسٹری پڑھتے رہیں تو اس پہ انشاءاللہ ہماری جو ابلی گفتگوگوز ہوگی اس میں ہم یہ باتیں بیان کریں گے آیت اللہ محمد محمدی ری شہری کے حوالے سے کہ انہوں نے جو سلسلے میں باتیں بیان کی ہیں کہ کون سا علم اس رات کو حاصل کیا جائے لیکن کم سے کم مسائل فقہ کا علم جو آپ لوگوں کے واجبات میں سے ہیں کہ بہت سے مسئلے سیکھنے باقی ہیں اس رات کو اس علم کے حاصل کرنے میں لگائیں